موسیقی میں محترم ارشاد نازم جو آپ کے اپنے ہیں آپ کے اپنے شہر کے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے مقامی شاعر کو پیش کیا جائے تو میں کبیر کے ایک دوہے سے انہیں آواز دے رہا ہوں ارشاد نازم کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عام طور پر لوگ مہمان شاعروں کو بہت سنتے ہیں لیکن مقامی شاعر کو وہ عزت افضائی نہیں ملتی جس کا وہ مستحق ہوتا ہے لیکن کبیر نے کہا تھا دیکھیں کبیر کا ایک دوہا کیا پیارا ہے مقامی شاعر کے لیے کہ دنیا بڑی باوری پتھر پوجھنے جائے دنیا بڑی باوری پتھر پوجھنے جائے گھر کی چکی کوئی نہ پوجھے جس کا پیسا کھائے تو مجھے یقین ہے کہ ریسورٹ کے لوگ اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اسی محبت سے نوازیں گے جس کے وہ مستحق ہیں میں محترم ارشاد ناظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں براہ کرم و مائک پر آئیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں جناب ارشاد ناظم اہلیان ریسورٹ السلام علیکم بڑے ہی اختصار کے ساتھ اپنے شیری سفر کا آگاز کرتا ہوں گزل کا مطلع سمات فرمائیے بے رخی ہی صحیح وفا رکھئے بے رخی ہی صحیح وفا رکھئے آنے جانے کا سلسلہ رکھئے واہ 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 اچھا ہے بھائی بہت اچھا شیئر ہے اور جان جاؤ گے پیار کا مطلب جان جاؤ گے پیار کا مطلب ماں سے بچہ ذرا جدا رکھئے واہ واہ ماں سے بچہ ذرا جدا رکھئے واہ گزل کا مطلع سمات فرمائیے حضرات ارشاد ہر ستم کا حساب ہو جاتا ہر ستم کا حساب ہو جاتا ہر ستم کا حساب ہو جاتا کاش تو بے نکاب ہو جاتا واہ 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 قتل کر دیتا اگر وہ ظالم کا قتل کر دیتا اگر وہ ظالم کا یہ گناہ بھی سواب ہو جاتا یہ گناہ بھی سواب ہو جاتا اس سے کر لیتا اگر میں سمجھوتا اس سے کر لیتا اگر میں سمجھوتا میرا جینہ عذاب ہو جاتا میرا جینہ عذاب ہو جاتا ہر ستم کا حساب ہو جاتا گزل کا مطلع سمات فرمائیے حضرات ارشاد ارشاد تم مسلمان بن کے دکھاؤ ذرا تم مسلمان بن کے دکھاؤ ذرا نیک انسان بن کے دکھاؤ ذرا کس میں دم ہے جو ہم سے تک رائے گا ایک دلو جان بن کے دکھاؤ ذرا ایک دلو جان بن کے دکھاؤ ذرا بو بکر جیسی شان شجاتِ علی بو بکر جیسی شان شجاتِ علی ایسے سلطان بن کے دکھاؤ ذرا ایسے سلطان بن کے دکھاؤ ذرا بہت بہت شکری حضرات